بیہار راجی میں بہت زیادہ بان آتی ہے وہاں کوشی ندی ہمالہ سے نکلتی ہے اور پھر وہ بہتی ہے اس طرح سے ندیوں میں کیا تھا کیا تھا کیا تھا یاد نہیں آرہا اس طرح کے پینٹ ٹینسن آپ کے ساتھ نہیں ہونے والا آج میں آپ کو لانگ پوشن یاد کرنے کی ٹرک میں بتاؤں گا اور اسی سوال کو جو میں ہچ کچھ کرنا تھا ابھی میں تھوڑے دن پر آپ اس کو میں بہت اچھے طریقے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں اور ہم کیسے لانگ کوشن کو یاد کرنا ہے بہت سارے سٹوڈینٹ کا ڈیمانڈ تھا سر پلیز 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 لانگ کوشن بتاتے کیسے یاد کرنا لانگ کوشن یاد کرنے کا طریقہ بتائیں تو آج میں آپ کو یوری طریقہ بتانے والا ہوں تو کیسے یاد کرنا لانگ کوشن تو یعنی سٹارٹ کرتے ہوگے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب آپ کو پوری باتیں سوڑنا ایک لانگ کوشن میں دکھاؤں گا کہ کیسے یاد کرنا ہے آپ کو یاد بھی ہو جائے ایک کوشن یاد ہو جائے گا تو سب سے پہلی بات ہے اپنا مینڈ کو تو پہلے سیٹ اپ کرو یہ جو مینڈ ہے نا یہ جو دیماغ ہے ایک بندر ہے بندر اس کو جیسے چاہیں گے وہ اسے ناچے گا دیماغ پورا بہت بہت اس میں ہی میموری پاور ہے مطلب جو اتنا پہ آپ دے رہے ہیں کمپیٹر میں ڈی بی ون ڈی بی ڈ ڈی بی ڈڈ ڈی بی جیگا ہرچ اس سے بھی جاتا زیادہ پاور دماغ میں آپ کو بتایا بچپن کی کہانی یاد ہے آپ کو بچپن میں گلی ڈھنٹا کھلنے کا کہانی یاد ہے کیا ہے ہے بچپن میں پڑھنا یاد ہے کیا ہے پوری باتیں دیماغ میں سیب ہیں ایڈ اتنا بڑا میموری دماغ میں ہے کہ آپ پوری زیون تک اپنے پوری زندگی تک اپنی بہت سارے باتوں کو دماغ میں سما سکتے ہو یاد کر سکتے ہو لیکن اس کے بیچ میں ایک ٹینسن نام کا چیز ہوتا ہے ٹینسن نام کا اس کو نہیں لانا ہے بیچ میں تب تب آپ کو جو کچھ چاہو گو سب یاد ہو جائے گا اتنی موٹی موٹی سی کتابیں بھی چاہو گے تو آپ کے دماغ میں سیٹ ہو جائے گا یاد ہو جائے گا ایک ایک ورڈ ایک بات اور یہ کوئی مطلب یوں ہی بکواس نہیں ہے یہ ریالی دیکھا ہوا ہے اپنی نظروں سے دیکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی گرانت جو ہوتا ہے اسلامی گرانت دیکھا ہوں کہ آپ اتنا موٹی قرآن ہوتی ہوتا ہے اتنا موٹا قرآن اسلامی گرانت اس کو پورا پورا رٹ کے یاد کر جاتے سوچ سکتے ایک ورڈ نہیں میس ہوتا ہے تو یہ سب کیا ہے تو ایجی ہے ہاں بہت ایجی آپ ارام سے یاد کر سکتے سوال کو چلیے تو سب سے پہلی بات آپ کو مین کو سیٹا پرکنا ہے سب سے پہلی بات آپ کو دیماغ کو یہ بتانا ہے کہ کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہم اس کو یاد نہیں کرنے جا رہے دیماغ کو جہاں تم بتا دیئے نا کہ مجھے یاد کرنا ہے یہ آف ہو جائے چونکہ یاد کرنے والی بات نا دیماغ اتنا سمجھتی نہیں ہے جتنا پیار کروگے جتنا پیار سے اس کو سمجھاؤں کو اتنا زیادہ پیار سے یہ سمجھنے والا ہے ٹھیک ہے تو دیماغ کو یہ یہ مت بولنا یہ مت اپنے آپ کو ایسیم کرنا کہ مجھے یاد کرنا یا جیسے ہی تم ایسیم کر لوگی مجھے یاد کرنا ہے تو یہ دیماغ اوٹومیٹک ہے کہ بوریت محسوس کرنے لگے گا بند ہو جا گا یاد کرنے چھمتہ آپ کے اندر تو آپ کو بتانا ہے دیماغ کو کہ سب سے پہلی تینسل نہیں لینا ہے دیماغ کو یہ بتانا ہے کہ تینسل نہیں لینا ہے بھائی اس کے بعد آپ کو جو کتاب ہے جو کوششن یاد کرنا ہے اس کو سب سے پہلی بات آپ کو بتانا ریڈنگ کرنا ہے ایک دم صحیح سے کیر فلی سے ریڈنگ کرنا کوششن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے مطلب دھیان سے پڑھنا ہے سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جو سوال آپ کو یاد کرنے والا سوال ہے ان سوالوں میں کچھ بات میڈیم ٹیپ کا ہوتا ہے ڈیوڈ ہوتا ہے کچھ ہارڈ ہوتا ہے تو آپ کو ڈیوڈ تو آپ جان رہا ہے کہ کوئی بھی ساتھ آدھ ہوتا ہے اس میں کم سے کم اسی پرسنٹ باتیں بات تو ہے وہ ایک دام ڈی وڈ ہے ایک دام ڈیوڈ ڈی ڈی وڈ رہا تھا ڈیوڈ 20% ڈیوڈ ہے تھوڈا سا ہارڈ رہا تھا اور میڈیم رہا تو انہی 20 کو ہم کو پکڑنا ہے یہ سب تو جانے رہے ہیں نا یہ سب تو چاند رہا ہے کہ ہم کو انہی 20 ورڈ کو سمجھنا ہے کیا کرنا ہے اس کو تو ہم کو کیا کرنا ہے پہلے کیر فولی ریڈنگ کرنا ہے اوکے دھیان سے ریڈنگ کرنا ہے ریڈنگ کرتے سمجھے آپ جب جسٹم ریڈنگ کر رہے ہونا میں آپ کو بتاؤں گا بھی ڈانڈانی پوری ویڈیو دیکھنا جسٹم آپ ریڈنگ کر رہے ہونا اس سمجھے آپ کو پینسل لے لے رہا ہے یا تو آپ کو ایک خالی سا پینسل لے لے لنا ہے یا تو اس نے نوڈ کرو یا تو جس کتاب میںبار رہے ہیں اس کتاب میں ھائی لائٹ کرو یا تو tääب کو ہائی لائڈ کرے جہاں میں مین مارڈ ہائی لائٹ کرو کو اٹھا کر اپنے کوپؤیی میں نوڈ کرو تو کیوڈ کو آپ کو نوڈ کرنا کیوڈąd ھیک رہی ویڈ میں پوائنٹ واحد نہیں وہ زمارہ جیسے ڈازج ہو رہا اگر کوئی میں پکڑ لیا سب سے پڑھو گے کتاب میں اپنا کوپی میں سے سوال لکھا ہوا ہے جب اس کو سب سے پہلے کام کہا آپ نے پڑھ لیا اچھتری کس دھیان سے پڑھنے کے دوران جو کیورڈ آیا نا اس کیورڈ کو میں نے نوڈ کر لیا نوڈ کر لیا تو کم سے کم میں اتنا بڑا کوششن ہے ٹھیک ہے تو اس میں دس پندرہ کیورڈ نکلے گا ان دس پندرہ کیورڈ کو میں نے نوڈ کیا الگ سے اور انہی کیورڈ سے اب ہم جو پڑھے ہیں نا اسی کیورڈ کو ہم الگ سے لکھیں گے سوال اور اس کے بعد آپ کتاب میں سوال سوال کا جو جواب تھا یا تو آپ کو کوپی میں سوال کا جواب بنا ہوا تھا اور جو آپ نے کوششن پڑھ کی کیورڈ نوڈ کی جو سینٹینس بنایا اچھاً اسے ملاو تو بہت 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 7%Atik یہ منطق سے بہت رسوچ ہے نا اس بردی فائی پرسید پشک کنیکہ تمام ایک بار کروگا دو بار کروگا تو تو آٹو میٹک ہے وہ آرام سے یاد ہو جائے کچھ بھی نہیں۔ مطلب دیماغ کو آپ کیورڈ کی ضرورت ہے کہنا کس کی جو ہوتا ہے کیورڈ دیماغ کو پھوچلا نہ مٹھائی دیکھیں چاہے جیسے بھی تو پہلاو لیکن کبھی ٹینشن مد دینا کہ مجھے یاد کرنا ہے ایتنا لمبا چورا کوششنے کیسے یاد کریں گے کبھی ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اگر کوئی لاؤنگ سوال ہے اس لاؤنگ سوال میں پوائنٹ اگر بن جاتا ہے پوائنٹ وائس تو تو اور بہت بڑیا ہے نا پوائنٹ وائس لیکن ہم کیا خیل سر جی پوائنٹ وائس بن تھی لے گا حالانکہ بہت سارے بندہ ایسا ہوتا جس کو پوائنٹ بھی جاتا ہے پوائنٹ پکڑ کے لکھ دیتا اگر آپ کو پوائنٹ پکڑوں مکنے تو اس سینٹنس کے اندر میں آپ کو کیورڈ کو نکھانا پڑے گا ٹھیک ہے تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا کوششن میں ہم پڑھیں گے اور اس کا کیورڈ کو ہم نوٹ کریں تو آپ کے سکریر کے سامنے یہاں پہ ایک کوششن آنے بادہ ہے ٹھیک ہے یہاں دیتا اپنے کو ا کوششن دکھ رہا ہوا Energية ہم اگر آپ کی کوششن کریں اگر آپ rebuild شخص به компании بیہار میں بارہ کیسے آتا ہے بیہار میں جو بارہ آتا ہے اس کا استثریق بارہ مدانا ہے وارنم کرنا ڈسکرائب کرنا ہے تو چلی ہم پڑھتے ہیں تکی کتنے لنبا ہے اتنا لنبا سا ہے اس کو ہم ترنت کیورد کی یاد کر لیں بیہار راجے کی اوتری بھاگوں میں بارہ سمجھے پردیق برس آتی ہے بیہار راجے کے کس بھاگوں میں اوتری بھاگوں میں آپ کو پہلے کیورد بیہار راجے کے اوتری بھاگوں میں بارہ کی سمجھے پردیق برس آتی ہے تو آپ کو یاد کریں بار ہر سال آتی ہے نا ہر سال برس آت کا مہصم ہوتا ہے اتنا بات ہو جات ہے تو اوتری بھاگوں میں آتی ہے یہ بات یاد رکھیں اس کے بعد بہتا ہے بیہار کے اوتری بھاگوں میں پرواہیٹ ہونے والی ہیں ندیاں اب کچھ ندی کا نام بھی دیا ہوا ہے تو ندیاں اگر نام لسلیں گے تو آپ کو یاد رہے گیے ندیاں کو ہم سے لکھوں میں کوسی ہو گیا ہو گیا گھنڈک ہو گیا اور کوئی ندی بھول ہی ندی ہو گیا بہت سال ندیاں ہیں تو سب کوئی ندی سے جو ستے ہیں بیہار کے اوتری بھاگوں میں پرواہیٹ ہونے والی کوشی گھنڈک بھول ہی مہنندہ ہمالے سے نکلتی ہے ہمالے سے نکلتی ہے ہمالے سے نکلتی ہمالے سے نکلتی ہے جسے پرتیک ہمارس جل کی نیرانترتا بنی رہت ہے ہر سال جل کا شتر آتا ہے تو جل کی نیرانترتا ہے نا جل کی نیرانترتا آپ کو یاد کرنے طریقے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جل کی نیرانترتا ہمالے سے جل کی نیرانترتا پرتیک سال بنی رہتی ٹھیک ہے ہے اس کے بعد بولتا ہے کیا ہم اچانک اوپرسہ کے کارن ندیہ کے جلستر میں بھیردی ہوگا اب جب وارش ہو دائے گا تو آپ کیا رکھیں جلستر میں بھیردی ٹھیک ہے جلستر میں بھیردی تو ایسے ہی نکالنا جلستر میں بھیردی ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جل کے ساتھ مٹی کے گاد بھی ندیہ میں جمع ہوتا ہے گاد کچھ کو بولتا ہے مٹی کا جو کیا بہتے ہیں پانی جو ملا ہوتا ہے مٹی میں جو قادہ بولتا ہے لو قادہ قادو قادہ بولتا ہے ٹھیک ہے تو گاد ملی ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہوتا جمعی میں بیٹھ جاتا ہے جمع ہو جاتی ہے تو یہاں پھر گاد سے پتہ چل جائے کہ جو ندیہ سے جو پانی بیٹی ہے نا تو مٹی کے ساتھ گاد ہے نا مٹی کے ساتھ گاد جو ہے مٹی کا منزل یوم جمع ہو رہا ہے جس کے قرارہ جب بھر جائے گا تو پانی اوپر جہایا جگا پہنےرک رہا ہوتا ہے مٹی جہاں جب بڑھ جائے گا تو کیا بولتا ہے جس کے قرارہ ہوتے ہیں جو باندھ بنا ہوتا ہے اب ندیوں کا جو باندھ بنا تو میٹھک ہوتا ہے تو تنوں پر جو دباؤ آنا سروع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دباؤ آنا سروع ہوتا ہے جس کے طرح سمجھ سے وہ بار کیوں تو نوازی ہیں ٹھیک ہے اب بتا مدھو بانی شہرسا کھگڑیا کٹیہار سیدھامانی مدبتہ سمجھتی پر جلو نے بار پر دیکھ بار ساتھی تو کچھ دو تین جلک نام آپ کو لیس لیجے کافی ایک جب ہے نا درہنگا لیس لیجے گا جہاں زیادہ آپ یہ ہے نا درہنگا لیس لیں گے آپ ایک پوائنٹ میں ہے نا مدھو بانی لیس لیں گے مدھو بانی لیس لیں گے اس کے بعد آپ کا سہارسا ہے دو تین جلک نام ایتیاری ڈال دیں گے جو حاصل وہاں باہر آتی ہے اور ایک کوشی ندی کو بیہار میں کوشی ندی کو شوک کہا جاتا ہے کیا کہتا ہے شو شوک ندی ٹھیک ہے آپ نے شو شو شک ندی کس کو کہتا ہے کوشی لیں گے بیہار میں کوشی ندی کو شوک ندی کہا جاتا ہے شوک کہا جاتا کیوں کی کیوں سو کہیں گے کہ ہر سال اس میں جو ہے باہر بھی سمجھتے ہو رہا دی اب دیکھو اتنا سارا اتنا بڑا سوال تو میں نے ایک دو دی چار پوانچے ساتھ باہر میں نے ایلینج کر دیتا لگا سوال کو اب اس کو پڑھنا ہے اب ہم لکھیں گے نہیں ہم تو بتا دے کوئنٹ ہیں اب آپ کو لکھنا ہے جو میں بتا رہا ہوں ڈزیو اتنا سکتے ہو اتنا بیہار کیا تھا بیہار کے اتنا بھاگ میں ہر سال بہار آتی ہے اوگیا سنٹنس پورا ہے اوگیا سنٹنس پورا کرنا ہے بیہار میں اتنا بھاگ میں ہر سال بہار آتی ہے اتنا بھی ہمارے سے نکلتی ہے ہے کہ ہمارے سے نکلتی ہے ہمارے سے نکلتی ہے ہمارے سے نکلتی ہے ہمارے سے موارے سے نکلتی ہے ہمارے سے نکلتی ہے ہمارے سے نکلتی ہے جن مٹی کے ساتھ تو جلستر میں مٹی ہونے کے کارن ساتھ جو مٹی کے ساتھ جو جو گاد سمجھ رہا نا گاد بھی ندی میں جمع ہو جاتی ہے جمع ہو جاتی ہے اب جمع ہونے کا جائے جمع ہونے کا جار کی گہرائی کم جائے گا جاہر سے سمجھ نہ جمع ہونے کا جارہی کم جائے گا تو جلستر کی وردی بڑھ جائے گی بار آنے کے سامسے اتنے ہو جائے گی تو ایتنا لگا ہے آپ جب یہاں پر ابھی بار میں لائیں ابھی گہرائی کم ہو گئی بار گہرائی کم ہو گئی اس کے بعد ہوا کہ گہرائی کم ہو گیا تو جلستر وردی ہو گیا اب تتبند تتبند کیا ہے یہ جو باندھ بنا ہوگا تو لکھیں کہ ندیوں کا جو تتبند ہے اس پر دباؤ پڑتا ہے دباؤ پڑھیں گا تو ٹوٹ جائے گا یہ تو لکھنا ہے کتنا آسان سے یاد ہو گیا مجھے تو بڑا مزا آ رہا اب دیکھیں گے بیہار کے دربانگا مدوبانی مجھے پر اتیاری جلوں میں ہر سال بال آتی ہر سال ڈورتی رہتی ہے اور بیہار کے کوشی ندی کو شوک کہا جاتا ہے چونکہ یہاں اس ندی میں ہر سال بار تباہی آتے رہتی ہے کتنا آسان ہو گیا اتنا سال کو یاد کرنا کتنا آسان ہو گیا سو سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کیسے یاد کرنا اس طرح سے جتنا بھی لانگ سوال ہے اس کا کی پوائنٹ آگا آپ نے نوٹ کر لیا تو سمجھو آپ کو یاد ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے لگی آج کی میری ویڈیو کیسے لگی میرا سجیسن کیا آپ کو لانگ سوال یاد کرنے کی طریقہ معلوم ہو کہ نہیں ہو اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانے اور اگر آپ پہلی بار آئے کے چنل کو سبسکار کیجئے اگر آپ کو کسی اور طرح کا کچھ پڑھنے میں لکھنے میں کسی طرح تو مجھے نیچے کمنٹ کرو تاکہ میں نیچ ٹیم اپکے کمنٹ کے ساب سے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اوکے باب بائی ایڈ چاو